بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج ہمارے واقعہ کا انوان ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے چلواہے کی ملاقات حضرت نافر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے نواح میں نکلے آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی تھے کھانے کا وقت ہوا تو شاگردوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا اتنے میں پاس سے ایک چلواہہ گزرا اور اس نے سلام کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آو بھائی تم بھی کھانے میں شریک ہو جاؤ اس نے کہا میرا تو روزہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اس قدر شدید ترین گرمی کے دن بھی روزہ رکھے ہوئے ہو اور اس حالت میں بھی بکریاں چرا رہے ہو اس نے کہا با خدا میں ان ایام خالیاں سے حصہ وصول کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے فرمایا ایسے کرو کہ اپنی بکریوں میں سے ایک بکری ہمارے ہاتھ فروغ کر دو ہم تمہیں اس کی قیمت بھی دیں گے اور گوشت بھی دیں گے گوشت سے تم روزہ افتار کرنا اس شرواہے نے ارز کیا کہ ان بکریوں میں سے کوئی بکری بھی میری نہیں ہے بلکہ سب بکرییں میرے آقا کی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ تمہارے آقا کو ایک بکری نہ ملی تو وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا اس شرواہے نے آپ سے رخ موڑ کر آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا اللہ کہاں جائے گا یعنی بالفرض اگر میں دنیاوی آقا سے بچ بھی گیا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے وہ تو کہیں چلا نہیں گیا اس سے بچ کر کہاں جاؤں گا حضرت نافر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ شرواہے کی بات سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ بار بار شرواہے کی بات کرتے رہے کہ دیکھو چرواہا کہہ رہا ہے اللہ کہاں جائے گا حضرت نافر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ مدینہ طیبہ واپس تشریف لائے تو آپ نے اس چرواہے کو آقا سے وہ ساری بکریاں اور چرواہے کو خرید لیا پھر چرواہے کو آزاد کر کے ساری بکریاں اسے بخش دین